موسیقی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے سب سے بڑے راوی سلطان الحدیث اور ساخیل اصحاب سفہ کہلاتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفتین سال کا عرصہ رہے اور اس موتصر وقت میں سب سے زیادہ حدیث نکل کرنے والے صحابی رسول ہیں آپ سے منخول روایات کے تعداد پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے آپ کا اصل نام عبدالرحوان منسخر کو نیت ابو حریرہ اور کنیت کی وجہ سے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حریرہ کے بلی پالی تھی شب میں اس کو اگرہت پر رکھتا اور صبح کو جب بکریاں چھرانے جاتا تو ساتھ نہیں دیتا اور کے ساتھ کھیلتا بلی اپنی آس دین میں رکھتا تھا لوگوں نے یہ غیر معمولی دلچسپی دے کر مجھے ابو حریرہ کہنا شروع کر دیا آپ کا اخانداد عبدالشومس کے چراک تھے اسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام عبدالرحوان رکھا آپ کا تعلق دوس قبیلے سے تھا اور یہ قبیلہ یمن میں آباد تھا ساتھ ہجری میں مبشر با اسلام ہوئے آپ کے اسلام لانے کا واقع یہ ہوا تھا کہ ابو حریرہ کے ایک خم قبیلہ تپیل صور ہو چکے تھے اور قبیل اسلام کے بعد اس کی تبدیر کے لیے یمن ڈوٹ آئے انہی کی کوشش سے دوس میں اسلام پھیلا اور غزوہ حیبر کے زمانہ میں یہ یمن کے اسی خاندادوں کو دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدبت و برکت میں مرینہ حاضر ہوئے لیکن آپ اس وقت حیبر میں تشریف رکھتے تھے اس لیے لوگ مرینہ سے حیبر پہنچے اسی قبیلے کے ساتھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی تھے اور راستے بڑے شوک اور غلوے کے ساتھ شیئر پڑھتے ہوئے جاتے تھے اس سی زوکر شوک کے ساتھ ہائبر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر مشرف با اسلام ہوئے ان کے ایک غلام راستہ بھول گیا اتفاق سے اسی وقت وہ دکھائی گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیمایا ابو حریرہ تمہارا غلام آ گیا عرض کیا خدا کی راہ میں آزاد ہے بیت اسلام کے بعد دامن نبوی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑا اور حضرت ابو حریرہ دلیرہ کی وفات کے بارے میں تین اقوال اکثر کی دعوے میں پائے جاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ آپ کی وفات ستاون ہجری میں ہوئی دوسرے قول کے مطابق حضرت ابو حریرہ کا سنے وفات اٹھاون ہجری ہے لیکن اکثر سیرت نگانوں تاریخ دانوں اور محدثین کے ہاں مقبول ہے کہ ان کی وفات انسٹیسٹی میں ہوئی